کلیجی کھانا یہ حلال ہے یا حرام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے بہت سارے لوگ بڑے شوق سے کلیجی کھاتے ہیں انہیں بہت پسند ہوتی ہے یعنی حدیث معلوم ہو رہے کہ کلیجی اور تلی السلام علیکم ورحمت اللہ قربانی کے جانور کی کلیجی کھانا یہ حلال ہے یا حرام؟ قربانی کے جانور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ قربانی ہمارے ملکن قریب ہیں اور قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں ورنہ آپ یوں سمجھ نہیں جئے کہ حلال جانور کی وبیحہ جانور کی کلیجی کھانا یہ حلال ہے یا حرام؟ کلیجی کھانا یہ کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ بڑے شوق سے کلیجی کھاتے ہیں انہیں بہت پسند ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں کھاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خون ہوتا ہے کلیجی میں تو چونکہ خون جو ہے وہ حرام ہے اس لئے وہ نہیں کھاتے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کلیجی کھانا یہ کیسا ہے؟ میں ایک حدیث پاک آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جیسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ کلیجی کھانے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا؟ ارشاد فرمایا ہے ابن ماجر کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لئے دو مرے ہوئے جانور یعنی دو مردہ جانور اور دو خون حلال ہیں دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں دو مردے یعنی دو مرے ہوئے جانور ان میں سے ایک مچھنی اور ایک ٹڈی مچھنی اور ٹڈی یہ دو مرے ہوئے جانور حلال ہیں اور دو خون جو حلال ہیں ان میں سے ایک کلیجی اور ایک تلی یعنی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کلیجی اور تلی یہ حلال ہے حرام نہیں ہے ٹھیک ہے نا بعض لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ان کا کھانا حرام ہے جو کہ ان میں خون ہوتا ہے تو اپنی رائے اپنے پاس رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی اور تلی کو حلال قرار دیا ہے کہ یہ حلال ہے ٹھیک ہے نا تو ان کا کھانا بالکل حلال ہے حرام نہیں ہے اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے آپ نہیں کھاتے آپ کون ہوتے ہیں اس کی رائے پیش کرنے والے حلال و حرام کرنے والے یہ آپ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کلیجی کھانا یہ شرعان بالکل حلال ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں آئیتنی بات سے ہوئے کہ اچھے سے واش کرلے اس کا جو بلڈ وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے اس کے بعد آپ کھائیں جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں وہ بالکل کھا سکتے ہیں جو نہیں کھاتے ہمیں عذر پیش کرتے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک حلال چیز کو حرام کہہ کر چھوڑ رہی ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو بری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے